نمسکار آپ جو چکے ہیں شوئی نیوز کے ساتھ میں ہو روحانی ڈاکٹرز کو رکھ شک کہا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک ایسا معاملہ سامنے ہے جہاں پر سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر جس ہسپٹل میں پیشنٹس جان بچانے کے لیے آتے ہیں جس سے اچھا اپچار ہو سوست جیون جی سکے وہاں پر کس طرح سے جان کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے یہاں پر ایک کیس سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ویقتی جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے کیا ہے پورا معاملہ کیونکہ یہاں پر بار بار آروپ لگایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی نگلیجنس سے لاپروہی سے اس طرح سے ہوا ہے جو سیدھے طور پر وہ ویقتی ٹھیک ہو سکتا تھا لیکن آج وہ ان کے بیچ نہیں ہے سر کیا ہوا کیا آپ پر ایسیٰ ہو تھا برینٹ یومان سان کو تو ڈاکٹر سے آپ رہے کرویا تھا ڈاکٹر ہارون سلاریہ سے تو مندے کو اپریٹ کیا تھا انہوں نے تو ایک بار بھی دیکھنے تک نہیں ہے پیشنٹ کو پائن دین ہو گیا پائن دین چار بجے پائن دین ہو جائیں گے ایک بار بھی ڈاکٹر دیکھنے تک نہیں ہے ہم نے بولا تھا کہ آپ رہا کر دو آپ سے آپریشن نہیں ہوتا ڈاکٹر نے ریسپونسیبیلٹی لی تھی ہم یہاں پہ آپریٹ کریں گے پیشنٹ کو ہم پیشنٹ کی رسپونسیبیلٹی پوری لیں گے آپریٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر ایک بار اہرون سلاریہ جو ایک بار دیکھنے تک نہیں ہے پیشنٹ کیسے ہے کیسے نہیں بینٹی لیٹر پہ پانچ دین ہو گیا تھا اور کل کی چار بجے دیت ہو جگی ہے کل ہم نے پچاس فون کی اہرون سلاریہ دکٹر کو لیکن ڈاکٹر ایک بار دیکھنے تک نہیں ہے بہت بڑی لابرواہی مانتے ہیں بہت بڑی لابرواہی ڈاکٹر کی بہت زیادہ پریوار کے کچھ اور لوگ ہیں میں ان سے بات کرنے کوشش کرنے کیا ہوا کیا تھا ایکچولی میں برین ٹیومر تھا کب سے بیوار چل رہے تھے یہ کافی چار پانچ مہینے سے ہمیں اس چیز کا تھوڑا جانکاری ملی تھی اس کے بعد یہ ان کی سیڈی سکینز گیا ریپورٹ جو ہم نے ڈاکٹر کو دکھائیں میڈیکل کالج ہمارا پاس ہے تو ہم چاہتے تھے کہ جہیں ٹریٹمنٹ ہو جائے تو ہم نے ڈاکٹر سے جب بتائی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیومرہ تو ان کا آپریٹ کرنا پڑے گا ہم نے ریکرسٹ کی تھی ان سے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ہم کہیں اور باہر شپ کر لیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے اس کے بعد جیسے ہی آپریٹ کرنے کے بعد سیدھے ہی پیشنٹ کو انہوں نے ایسی جو میں لے گئے ہیں آئیسی جو میں لینے کے بعد بڑے افسوس کے کاتھ کرنا پتہ ڈاکٹر ہارون جو اس کو کیس کو ہینڈل کر رہے تھے ایک ہارون سلاری ہے جی وہ ایک بار بھی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہمارے جو ساتھی ہیں یہ گاؤں دہا تھے رہنے والے ہیں ان کو ادھر بھی پتا کہ وینٹی لیٹر سے کیا بچھنا کے رہنے والے ہیں اور بچھنا کے رہنے والے ہیں جب ہمیں ایسی کی نالج ہوئی کہ ہم نے جب آ کے دیکھا کل تو مجھے تو ہمیں سب ساتھیوں کو یہ لگا کہ یہ سروائیو نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈیکلیر نہیں کر رہے تھے پتہ نہیں اب کیا اس کے مسئلہ ان کا کیا تھا کیا نہیں ہے لیکن اب صبح جب ہم لوگوں نے تھوڑا سا ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے تو پھر انہوں نے ہمیں ڈیکلیر کر دیا کہ اب یہ ڈیکلیر ہے لیکن افسوس اس کا ہوتا ہے کہ جو ڈیکٹر ان کو ٹریٹ کر رہے تھے جنہوں نے ان کا آپریٹ کیا ہے ان کا ایک فرج بنتا تھا انسانی طور پر بھی کہ وہ ان کو ایک بار آ کے دیکھتے اور ڈیوٹی نہیں ہے ہماری تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے ہمیں ہم نے رات کو کول کی کہ بہت ناجک ستیتی بنی ہوئی ہے ہمیں پریشان ہے آپ کا کیا رشتہ میرے چاچا جی تھے وہ ہم نے ان کو فون کیا اور فون پر انہوں نے بات کیا اور بولا کہ میری آن ڈیوٹی نہیں ہے میں ڈیوٹی میں نہیں ہوں میں میں سپیشل دیکھنے نہیں آؤں گا انہوں نے بولا کہ میں سپیشل دیکھنے نہیں آؤں گا میرے سٹاف ہے مطلب ایسے کر کے انہوں نے بالکل ہی اگنور کیا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ جو آپ کو بتایا نہیں گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ہی تو ان کو دعائیوں پہ اور بینٹیلیشن پہ رکھا تھا اور ہمیں بولا گیا کہ 48 گھنٹے کے بعد ہو شائے گا 72 گھنٹے کے بعد ہو شائے گا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ریسپونس نہیں آیا تو ہمیں بے کو بنانے والی بات کر رہے ہیں صاف طور پر یہ معاملہ اس قدر ہے کہ یہاں پر ایک وقتی یہاں پر ان کو برین ٹیومر ہوتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں آپریشن کیلئے آتے ہیں لیکن سیدھے طور پر یہاں پر ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس کی بات پریوار والوں کا یہ آروپ ہے کہ آپریٹ کرنے کے بعد جن ڈاکٹر نے ان کو آپریٹ کیا تھا انہوں نے جو ہے سود نہیں لی پیشنٹ کی کہ آخر کار پیشنٹ کو ہوا کیا ہے پیشنٹ جو ہے کس عوستہ میں ہے کیا اس کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد کچھ اور اپچار کی ضرورت ہے اس کے بعد کیا ان کو کس طرح سے کیر کرنی چاہیے کس طرح سے ان کو میڈیسنز دینی چاہیے اور سیدھے طور پر یہاں پر یہ سوال دھایا جا رہا ہے بار بار کہ آخر کار جنہوں نے اپریٹ کیا وہ کیوں نہیں آئے یہ سیدھی تصویریں ہیں یہ پریوار کے کچھ شخص میں اپنے کیامرمنٹ سے کہوں گی دکھ میں یہ ہے ولاپ کر رہے ہیں کہ آخر ان کے پریوار کا ایک بہت اہم صدسیہ آج ان کے ساتھ نہیں ہے اور آروپ جو ہے سیدھے طور پر ایک ڈاکٹر پر لگا رہے ہیں آپ کو ہم سیدھی تصویریں سپر سپیشلٹی ہسپیٹل سے دکھا رہے ہوں گم اس قدر ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہے کہ کیوں تم ہمیں چھوڑ کر چلے گے اور سیدھے طور پر آروپ جو ہے ڈاکٹر پر لگایا جا رہے ہیں مرے بھائی تھا وقت ڈاکٹر پر لگا گیا ڈاکٹر پر لگا گیا ڈاکٹر پر لگا ڈاکٹر پر لگا گیا ڈاکٹر پر لگیا بل کرنے ہی نمی کیتا ہی ہیں کہ اگر پر لگتا ہے جب نے کچھ نہیں لگیا دیتا ڈاکٹر پر لگیا ہے ٹھیک ہے انہیں بولیا سارے پریشن کرنا ہے آس کے لکھیئے بھرچفسر کے لیکن تسلوں کو یہاں کیوں نے لوگ رہا ساتو گناہم کرنے والد سے حصاج ہو citoy اللہ ، اگر وہ بعد حصہ اگر بھر اب لاعمل بلکل نہیں آیا مانڈ کو آپریشن ہوتا ہے کیوں سے کو ڈاکٹر آتا ہے اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر یہاں پر سود لینے نہیں آتا ہے پریوار کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بار بار یہ آروپ لگا رہے ہیں ڈاکٹر کی لاپر کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ریفر کر دیجئے تو ان کو ریفر بھی نہیں کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ علاج پوسیبل ہے یہاں پر پوسیبل ہے اور یہاں پر ہی آپ اپریٹ کروئے ہیں حالانکہ پریوار کے لوگ جو ہے گمگین ہیں آنکھوں میں آسو ہے اور اس شخص کو یاد کرے جو اہم حصہ تھے ان کے پریوار کا اور اب جو ہے وہ باپس نہیں آنے والے اسی کے ساتھ کیامرمنٹ